میں کیا اثرات ہوں گے اس کے غوری صاحب آپ بھی پوری سماعتیں دیکھ رہے ہوں گے طویل سماعتیں ہوئی ہیں مختلف سوالات بھی اٹھائیں گے ججز کی ریمارکس بھی آپ کے سامنے ہیں تو کیا فورس ہی کر رہے ہیں کیا فیصلہ آئے گا اور پاکستان کی جو آئندہ سیاست ہے اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے دیکھئے شویب صاحب نے بڑا اس کو ڈیٹیل طریقے سے آپ کو بتا دیا ہے ہمارے ہاں چونکہ ریپورٹنگ جو ہے اب اس میں کی ان کو لے کے اور وہ اندازہ لگانا شروع کرتے ہیں کہ کون سا جج کس طرف لین کرے گا لیکن کئی دفعہ جو ہے ہمیں فیصلہ جو ہے وہ اس طرح نہیں لگتا جس طرح بات چی چل رہی ہوتی کوٹ روم کے اندر دیورنگ دی پروسیڈنگز آف دی کیس اب اس صورت میں کل جو فیصلہ ہوگا جسا ہے ریاض ززاق صاحب نے جو سب سے امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو بھی فیصلہ آیا اس کی امپورٹنٹ ہوں گی جو لوگ پرٹیشنرز ہیں وہ تو آنے والے دنوں کا انتظار نہیں کر رہے نا وہ تو ان کے خیال میں جو کچھ پیچھے ہوا ہے وہ تو اس کو الٹانے کے مطلب امید کے اندر ہیں تو کیا یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اتنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ ایسا فیصلہ دے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں اب نئے کیسز سامنے آئیں اور مزید کامپلیکیٹ ہو جائے پاکستان کی پولٹیکل سیچویشن اس ورہ سے کہ یہ حکومت جو اس وقت بنی ہوئی ہے وہ روز یہ کرنا چاہتی ہے کہ ہم جو ایکنومک سیچویشن ہے پاکستان کی وہ بڑی ڈائر ایکنومک سیچویشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجلی کی قیمتیں انفلیشن اور یہ وہ تو اس کے پیچھے جو سارا نیٹ ورک ہے جس پہ الزام لگا جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے اور بڑے لیول کے اوپر ہوا ہے اور جو یعنی اوورال پاکستان کے اندر جو مقدد ادارے ہیں ان کا جو چیلنج ہے اب وہ سسٹم میں نہیں بلکہ سٹریٹ کے اوپر آ گیا ہے وہاں پہ وہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی جو ریزلٹس جس طرح کی ووٹنگ ہوئی ہے تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک امید ہے کہ سپریم کورٹ ایک ایسا فیصلہ دے کہ وہ جو پچھلا جو کچھ ہوا ہے اس کو الٹا دے میرا اپنا خیال ہے کہ شاید اس طرح نہ ہو لیکن ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے ہو سکتا ہے کہ سارے ججز رہیں اگر فرض کیا وہ سمجھتے ہیں جساں شویب صاحب نے کہا کہ آنے والے دونوں کے لیے ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں سوال سب سے بڑا یہ ہے عادل کے کیا پاکستان کے جو مقدد ادارے ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوان تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو مطلب لیگل بکس کے اندر تو جائے گا لیکن اس کا اثر جو ہے شاید پاکستان کے پولٹیکل سسٹم پہ نہ پڑے لیگل جو ہے پریسیڈنٹس بے شک کریئٹ ہو جائے اگر پاکستان طریقین صاحب کو ران صاحب اگر پاکستان طریقین صاحب کو سیٹیں نہیں ملتی تو پاکستان طریقین صاحب کو کیا آپشن بچ جائے گا کیونکہ پہلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے ججز پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تو ایسے حالات میں جو فیصلہ آئے گا تو پاکستان طریقین صاحب کو آپشن کا بچتی ہے میرے خیال میں تحریک انصاف کے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ فیصلہ ان کی فیور میں نہیں آئے گا اور اسی لیے انہوں نے اس قسم کی یہاں پہ انڈیکیٹرز دینے شروع کر دیا بلکہ ریٹن بلیک انڈ وائٹ میں لکھ کے دے دیا ہے کہ ان کو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے جو چیف جسٹس آپ بہتے ہوئے یہاں پہ سو پہ پتہ چل جاتا ہے جیسے کہ سب لوگ ہم لوگ پینل میں ڈسکس کہہ رہے ہیں کہ موسٹ او دی ٹائمز لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈسیئن کیا آئے گا انیس بیس کا فرق ضرور ہو سکتا ہے ڈیٹیل میں آ سکتا ہے اس میں کوئی اور ایسے پریسٹینٹ سیٹ ہو سا ٹھیک ہے وہ بات ساری سٹھیک ہیں لیکن یہ بلیک ان وائٹ میں لکھ کے دیرے کا مطلب تو یہ ہے کہ جناب ان کو کوئی کہیں سے کوئی انڈیکیٹرز آئے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ فیصلہ ان کی فیور میں نہیں ہے سو ایس بیری آبیس ریمارکس دیکھ کر بھی ججز کے ویسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے اگر عدالتی کارپر بھی دیکھا جو بلکل ریالیٹی چیک تو یہی ہے کہ جناب سامنے پتہ چل جاتا ہے کہ نسیئن آنا کیا ہے کرتے تھے یا جس وقت ہمارے دوز آمیر صاحب ریپورٹنگ کرتے تھے اس وقت ذرا تھوڑا سا ہم لوگوں کو ذرا تھوڑا مشکل ہوتی تھی سمجھنا کہ فیصلہ کیا آئے گا اور جب تک فیصلہ نہیں آتا تھا اس وقت تک تو ہم ریپورٹ بھی نہیں کرتے تھے مورالی اور ایتھیکلی ہم اس کے کر سکتے ہیں کہ جناب اسیئن غلط تھا جو بھی ہے لیکن جو اسیئن آتا تھا اس کے بعد ہم اس پر دسکشن کرتے ہوتے تھے پہلے ہم نہیں کرتے ہوتے تھے کیونکہ ایتھیکلی ٹھیک 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 ہے یہ ہماری جنرلزم کے نورمز ہیں اس کے مطابق وہ ٹھیک بات نہیں ہوتی ابھی تو خیر ٹائمز ہیف چینج اور یہاں پہ جسیئنز آبیویس ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کا تو میرے خیال میں پی ٹی آئی ایز منٹلی پرپیرڈ اور ان کو پتا ہے کیا فیصلہ آنا ہے اسی لیے بلیک اینڈ بائٹ میں لکھا دیر سے لکھا جلدی لکھا لیکن میرے خیال میں ان کو پتا ہے کہ فیصلہ کیا آنا اسی لیے وہ جناب چیف جسلس صاحب کے لیے انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ we don't have any confidence in him یا جو بھی ورڈز یوز کی ہے انہوں نے وہ سب کے سامنے اگر یہ فیصلہ پاکستان تریکن صاحب کے حق میں نہیں آتا تو پاکستان تریکن صاحب جو ایک اپوزیشن ایک ہم دیکھ رہے ہیں تحریک چلانے کی کوشش کر رہی ہے مولانا کو ملا کر کیونکہ مولانا کے پاس بھی تیرہ سیٹس ہیں وہ اگر ان کو مل جائیں گی تو مولانا کس طرح سیٹس بھی لے لیں گے اور ان کے ساتھ بھی چلیں گے تو یہ معاملہ اپوزیشن کے کیسے آگے چلیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیرلی بتا سکتا ہوں جو انسائیڈ نیوز ہے انسائیڈ نیوز یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ابھی تک کوئی فائنل ڈیسین پی ٹی آئی کا نہیں ہوا کہ وہ مل کے باہر رکھ لیں گے یا جو سٹریٹ پاور ہے مولانا صاحب کے پاس اس کو جناب وہ ٹیپ کریں گے پی ٹی آئی والے ابھی تک کوئی ڈیسین ایسا ہوا نہیں ہے کیونکہ یہ چودہ سال کے مسئلے مسائل ہیں بیٹوین مولانا صاحب اور عمران خان صاحب کے سو چودہ سال کے جو مسئلے ہیں چودہ سال کے جو ایشیوز ہیں وہ اوورنائیڈ ختم نہیں ہو سکتے سو ایس اف ناو ابھی تک کوئی فائنل ڈیسین نہیں ہوا اور اگر ہو گیا تو دین ایس کوئی ڈیسین پی ٹی آئی کیونکہ سٹریٹ پاور ہے دونوں کے پاس ہے اور اس وقت جہاں پہ صرف اگر کہا جائے کہ صرف عمران خان صاحب اکیلے نکلیں گے یعنی پی ٹی آئی اکیلے نکلے گی یا ان کی جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے وہ لے کے لوگوں کو باہر نکلے گی لیکن اگر مولانا صاحب مل جاتے ہیں تو it's going to be a serious situation for the sitting government اور لیکن پھر then again چودہ سال کے مسئلے وسائل وہ مولانا صاحب کیا کہتے رہے عمران خان صاحب کیا کہتے رہے ان کے بارے میں وہ چیزیں ابھی تک کسی جگہ پہ settled down نہیں ہوئی ہیں